کونسی بک؟ ان کے بینک کی پاس بک اچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں ہم واہ واہ کیا بات ہے کہ مجھ پہ بلاتے ہیں ہمارے ایک ایسی چھپرستم کو جس میں بھرپور پتبا ہے جس میں ایک خاص انداز ہے اور جس میں ایک عدبت آتم وشواس ہے کہ آج نہیں تو کل وہ پورے دیش میں اپنا نام روشن کرے گا ہمارے بیچ میں آئی ہے میرش سے انامکہ امبر یہ جو شام آپ نے یہ خوبصورت سی جھٹائی ہے اس کو پنگتیاں سمرپید کرتی ہوں کہ شام بھی خاص ہے وقت بھی خاص ہے مجھ کو احساس ہے تجھ کو احساس ہے اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے میں تیرے پاس ہوں تم میرے پاس ہے میں کیا بات ہے چار پانگتیاں اور کہتی ہو لوگ کہتے ہیں پریم بہت سرل ہوتا ہے کرنا پر اسے نبھانا بہت کٹھین ہوتا ہے میرا ماننا کیا ہے چار پانگتیاں نوید کرتی ہوں سنیے گا بھارتی جی سمجھ میں آ رہے ہیں جی بلکل آ رہا بہت اچھا لگا سنیے گا پانگتیاں نوید کرتی ہوں میں تجھے جان لوں تو مجھے جان لے میں بھی پہچان لوں تو بھی پہچان لے ہے بہت ہی سرل پریم کا بیا کرن بات میں مان لوں بات تو مان لے کیا بات ہے یہ انہوں نے بھی کہا کہ میری طرح بھی پہچان لے تو بھی پہچان لے میں پہچان گیا ہی نے اچھا میرات میں میں نے دیکھا بھائی سب ہی نے اچھا ہاں بہت اچھی کویترین کے گھر میں چور آ گیا تھا اچھا تو انہوں نے دو پانگتیاں چور کے لیے بھی کہہ دی تھی اور کیا سنائی تھی سنا رہا ہوں آپ کو کنگن میرے یہ جھم کے اجی سب لے جائیے میں گواہ ہوں جی جی کنگن میرے یہ جھم کے اجی سب لے جائیے لیکن شرط مجھ کو گلے سے لگائیے آپ نے جو کہا ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے بتاؤں گی آپ کو اس عمر میں کیا کرنا چاہیے ایسے گانے گانا نہیں چاہیے اور میں یہ کہوں گی کہ جی جی ستن دکھ رہا ویسا من کی جی ایسا ویسا نکوی جتن کی جی تیر تھکے دور میں کی پریم کرتے نہیں یہ عمر ہے بھجن کی بھجن کی جی یہ عمر ہے بھجن کی جب میرے سامنے اتنی سندر دیوی کھڑی ہو تو میں تب بھجن ہی کروں گا جی شریف تم بھی کمال کرتے ہو جب بلتے ہو ستوڈیو کے باہر تب کہتے ہو کوئی لائن نہیں دے رہا کوئی لائن یہ چار چار لائن دے رہی ہے تم لینے کو تیار نہیں ہو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے پانکٹیا نے بدھت کرتی ہوں اس لئے پریت میں اکرتن میں جڑوں تم جڑوں پریت میں اکرتن میں جڑوں تم جڑوں ایک نیا بیا کرن میں گڑھوں تم گڑھوں جڑھنے سب سلجھ جائیں گی پل میں ہی ایک قدم ایک قدم میں بڑھوں تم بڑھوں کیا بات ہے اور ابھی میں نے بھی سنا پیسے کی بات چل رہی تھی تو میں ایک دھن لے کر یہاں آئی ہوں لوگ کہتے ہیں بیٹی پر آیا دھن ہوتی ہے میں بتاتی ہوں بیٹی کس پرکار کا دھن ہوتی ہے لڑکے تو لڑکے ہیں ان کا بھوروں جیسا من لڑکے تو لڑکے ہیں ان کا بھوروں جیسا من اوز کی بوندیں ہیں ہم لڑکی من ہے ایک درپن ہم سے ہے گھر بار انہی کا ہم سے ہے آنگن اوز کی بوندیں ہیں ہم لڑکی من ہے ایک درپن اور بند پہنچاتی ہوں سنیے گا لڑکے ہیں وہ فریم کی جس میں ہم تصویر سجاتے ہاتھوں کی خالی ریکھاؤں پر قسمت بن جاتے ہم سے مہکتا ہے بچپن ہاں ہم سے مہکتا ہے بچپن اور سجتا ہے یاون اس کی بوندیں ہیں ہم لڑکی من ہے اکدرپن اور کس پرکار کا دھن ہوتی ہے وہ سنیے گا کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے برپ کبھی انگار ہم لکشمی ہے وانی ہمی ہے ہم درگاو تار چاند ستارے چھوائے ہم توڑ کے ہر بندھن ہوس کی بوندیں ہیں ہم لڑکی تن ہے اکدرپن واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کسی شاعر نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب کہاں ملنے ملانے والے کیونکہ وہ زندگی نہیں رہی پہلے محبت ہوا کرتی تھی سورین شکمار جی آپ کے زمانے میں تو بہت ہوتی تھی لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اب کہاں ملنے ملانے والے حال دل سننے سنانے والے کبھی چین سے سویا ہے تو بھی میری نیندوں کو چھرانے والے جو آپ کی نیندیں چھراتا ہے وہ خود بھی چین سے نہیں سوتا لیکن انامی کا امبر میں جانتا ہوں گا جا آپ نے کروڑوں درشوں کا دل چھرالیا ہے اپنے اس کمیتہ سے اپنے گیت سے اپنے مکتقوں سے اور وہاں کیا باتیں بڑا پسند ہے اور ہم آپ کو چھپے رستم کے روپ میں ایک سمیتی چند دینا چاہتے ہیں ہم سواگت کرتے ہیں انامی کا امبر انامی کا امبر آپ کو چھپے رستم کی ٹروفی دیتے وقت میرے دماغ میں بس ایک چھوٹا سا خیال یہ تھا کہ نام ہے آپ کا انامی کا جس کا کوئی نام نہ ہو آپ کا تخلص امبر وہ جو آسمان ہے تو بھلے ہی آج انامی کا ہو آپ کا نام لیکن